یہاں پر پوری مرسم لیگ چاروں صوبوں کے اندر ازاد کشمیر میں گلگت بلتستان میں آج منتخب کیا ہے تو آپ کو کوئی اعتراض اور واویلے کا حق نہیں پہنچتا میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں چونکہ میان آواز شیف نے ابھی خود قائد دے خطاب کرنا ہے تو میں پانچ یا سات منٹ پر اپنی بات ختم کروں گا لیکن بعض بہت عام باتیں کرنا چاہتا ہوں ابھی کل کی بات ہے دو مہینے پہلے جب پاناما عروض پر تھا تو پارلمنٹ ڈپارٹری کی میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر جو میں نے باتیں کی تھی آج اس کو دوبارہ اسی انداز میں اور شد و مت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں اس لیے نہیں کہ نواز شریف میرے بڑے بھائی ہیں یہ وہ لیڈر ہیں اس لیے کہ یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو سب کو ماننا ہوگا کہ پہلی بات کہ یہ تیسری بار جب وزیر ازم منتخب ہوئے اور ان چار سالوں میں تمام تر ناموساد حالات کے باوجود دھرنوں کے باوجود لوگ ڈاؤن کے باوجود اور ہر قسم کی جو مخالفین نے لاہور میں رائیوینڈ میں کراچی میں ہر جگہ دھرنے دیئے اسلام آباد سات مہینے دوزار چودہ چودہ گستے لے کر دسمبر تک تقریباً بند رہا پاکستان کا کاروبار بند رہا اس کے باوجود جو پاکستان مسلمنی نون کے قائد نے دوزار تیرہ کے الیکشن میں عوام کے سامنے جا کر یہ کہا تھا کہ اگر اللہ کو منظور ہو میں پانچ سالوں میں بجلی نہ ہونے کی بنا پر اندھیرے ختم کر دوں گا اور آج یہ واقعہ ہو چکا اس کے باوجود اور پندرہ سال سے پندرہ سال سے یہ ملک اندھیروں میں ڈھوبا ہوا تھا اور بجلی کے بنصوبے لگانے کے نام پر جو پندرہ سالوں میں کرپچن ہوئی دکیتی ہوئی اس ملک کی غریب قوم کی دولت کو لوٹا گیا اس ان اندھیروں کو ان چار سالوں میں میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں جس طرح ختم کرنے کے لیے دن رات کام ہوا میں سب ہی تاہوں کہ تاریخ ہمیشہ سنیرے باپ سے اس کو یاد رکھے گی اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلا آج وہ سفید کپڑ پہن کے کلگی لگا کر بھاشن دیتے ہیں میرے بزرگو بھائی اور بہنوں میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا یہ بات ہے اپریل بھرانہ سار بیٹھ جائیں پلیس یہ بات ہے اپریل دوزار پدرہ کی اور وزیراعظم نواز شریف میٹنگ دیتے ہیں اس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر چھتی سو میگا وارٹ بجلی کے منصوبے لگائیں گے اور شی پیک کے علاوہ چینہ پاکستان اکنامی کالڈور کے علاوہ وہاں پر فیصلہ ہوتا ہے تمام تر پورے ہاؤس کی مخالفت کے باوجود اور میرے بزرگو بھائیو آج ستمبر اکتوبر دوزار سترہ ہے دوزار پندرہ میں فیصلہ ہوتا ہے اپریل میں اور آج چند ماہ پہلے چھتی سو میگا وارٹ منصوبوں کا پہلا فیس اس وقت پورے پاکستان کو بجلی بھائیو کر رہا ہے اور شرستی ترین بجلی دے رہا ہے شفافیت شفافیت بھائیو کرو شفافیت کی اگر میں بات کروں او بھائیو مسٹر بیٹھ جاؤ شفافیت کی میں بات کروں او بھائی آپ بیٹھ جاؤ انشہ بھی بیٹھ جاؤ بھائیو کروں شفافیت شفافیت کی اگر بات کروں تو میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ میاں نواز شیف کے اپنے ماضی کے عدوار کو اس دور نے مات کیا ہے شفافیت کے حوالے سے محنت اور امانت کے حوالے سے اس کی کوئی ستر سال میں مثال نہیں ملتی اور پھر چوتھا پلانٹ جو اب بجلی کا پنجاب حکومت لگانے جا رہی ہے یہ بھی میان نواز شریف کی زیر صدر اس کا فیصلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اگلے چودہ ماہ میں اس پلانٹ کا بھی آٹھ سو میگا وارٹ بجلی قومی دھارے میں آ چکی ہوگی جہاں میر بہشہ سو ارب روپے نواز شریف کے حکومت میں مہیا کیے دیامیر بہشہ کے لیے وہ مشرف جس نے ایم آل آر اور پی سیو یار نافذ کیا الیکشن جیتنے کے لیے جھوٹا ناٹک رچارا اور وہاں پر جا کر ٹریکٹر اور ٹرالی لے گئے اور کھوڑنا شروع کر دیا نہ زمین خریدی تھی نہ زمین ایکوائر ہوئی تھی اس طرح کے فراڈ ہوئے اور میں سبگیتا ہوں کیونکہ داسو ڈیم یہ میاں نواز شریف کے کریٹ میں جاتا ہے اور پھر پشاور سے کراچی کی موٹرک سی پیک چائدہ نے اعتماد کیا ترکی کی دوستی دیکھ لیں اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دوبارہ قد اقوام عالم میں دوبارہ الحمدللہ دن رات محنت سے بہتر ہونا شروع ہوا اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں میرے بزرگو بھائر بھائنہ وارشہ سنے اس کے مقابلے میں نندی پور آج جو باتیں کرتے ہیں نندی پور تین سال کراچی میں دفر نہا اربعہ پاکستان کو نقصان پہنچا رینٹل پاور پروجیکٹ آج انٹرنیشنل آرمیٹریشن کا جو فیصلہ آیا ہے اس نے کتنا سات سو ملین ڈالر اور انہیں پاکستان کے خلاف فیصلہ سنا دیا رینٹل پاور پروجیکٹ کے نام پر اس زمانے کی حکومت نے میرے بزرگو اور بھائیوں پاکستان کی قوم کا پیشہ ہڑپ کر لیا اور بجلی مہنگی ترین وہ بھی مہیا نہیں کی اور انٹرنیشنل آدارت نے ہمارے خلاف ستر ارب روپے کا فیصلہ دے دیا رینٹل پاور پروجیکٹ کا میرے بزرگو میں آپ کو کیا بتاؤں وہاں پر نیلم جیلم اٹھارہ سال ہو گئے شہباز شریف اجلا سے خیطاب کر رہے تھے جس میں کہنا تھا چار سالوں میں مقالفین نے ہر جگہ دھرنے دیئے دوسری جانب آپ کو اہم قبر سے